الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل صدی ترام قرآن مجید کا سمجھنا ایک ایسے شخص کے لیے جو عربی نہیں ہے بلکہ وہ عجمی ہے یہ ہر دور میں چیلنج رہا ہے لیکن علماء لغت نے اور صرف و ناو پڑے ہوئے لوگوں نے ہمیشہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں اللہ نے ہمیں بھی توفیق دی اور ہم نے اس پروگرام کو آگے بڑھایا اور آپ نے تنویر القرآن پہ دیکھا کہ قرآن کا ترجمہ کیسے پڑھتے ہیں سیکھتے کیسے ہیں اور آگے کیسے بڑھتے ہیں وہاں ہم نے جتنے پروگرام اپنی اس کلاس میں ریکارڈ کیے تھے ان میں جو فیڈ بیک ہمیں ملا اس میں یہ بات ایک شکایت کے طور پر تھی کہ آپ کا جو ٹیکسٹ ہے وہ وی زیبال نہیں ہے تو الحمدللہ آج سے ہم ایک نئے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں یہ قرآن مجید کے جتنے بھی ورڈز ہیں یہ ان کو سمجھنے کا پروگرام ہوگا اور اس کو جو پارٹ ساف سپیچ ہیں عربک لینگویج کے ان کے مطابق انشاءاللہ ہم ترتیب دیں گے تو انشاءاللہ یہ شکایت بھی دور ہوگی اور اللہ سے دعا بھی ہے اور اللہ سے امید بھی ہے کہ یہ کام ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا تو سب سے پہلا اس کے اندر جو اس کی اے بی سی ہے وہ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ ایک موطات اندازے کے مطابق قرآن مجید کے جو ٹوٹل الفاظ ہیں وہ تعداد میں کتنے ہیں سیونٹی نائن تھاؤزینڈ ٹو ہنڈر فورٹی ون اس کو ہم کیا کہیں گے جی اناسی ہزار اناسی ہزار دو سو اکتالیس لیکن بعض مفسرین نے اور بھی لکھی ہوں گے کسی نے کم کسی نے زیادہ میں ایک ایوریج بیان کر رہا ہوں آپ ایٹی تھاؤزینڈ اگر قرآن کے ٹوٹل الفاظ لے لیں یعنی اس کو ہم انگلیش میں کیا کہیں گے ورڈ و او آر ڈ ورڈ یعنی جس کو ہم لفظ کہتے ہیں قرآن مجید کے ٹوٹل الفاظ ہمارے سامنے آئے تقریباً ایٹی تھاؤزینڈ اب سوال یہ ہے کہ ان کو ہم سمجھیں گے کیسے تفسیر پڑھنا تو بعد کی بات ہے ہم ان کو ابتدا میں کیسے سمجھیں کتنے نہیں صرف تین ہیں ان میں سے پہلی چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں ناؤن اور ہر ناؤن کو ایک ورب ریکوائیڈ ہوتا ہے اپنا ایکشن کے طور پر اس کو ہم کہتے ہیں ورب ناؤن اور ورب اور ناؤن اور ورب کو ملانے کے لیے ایک استعلاح ہے جس کو ہم حرف کہتے ہیں اور انگلیش میں ہم اس کو پارٹیکل کہتے ہیں چھوٹی سی چھوٹی ایک آئی جیسے کنجنگشن ہے وغیرہ وغیرہ تو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ایٹی تھاؤزن جو الفاظ ہیں ان کو ہم کتنی چیزوں میں تقسیم کریں گے تین جس کو ہم اردو اور عربی میں کہیں گے اسم فیل اور حرف اس کو انگلیش میں آپ کہیں گے ناؤن ورب اور پرپوزیشن یا پارٹیکل کیونکہ پارٹیکل کی ایک قسم ہے جس کو ہم پرپوزیشن کہتے ہیں ورنہ پارٹیکل کہنا بھی کافی ہے تو پہلا سبق ہمارا کمپلیٹ ہے کہ ایٹی تھاؤزن الفاظ کی جو تقسیم ہے وہ تین تقسیمیں ہیں اسم فیل اور حرف اگلی چیز کی طرف آ جائیں یہ وہ ہے ہمارا ورڈ تیزیاتی مطالعے میں کہ عربی گرامر میں کلمہ ورڈ جو ہے اس کو کتنی اقسام میں تقسیم کیا گیا اسم فیل حرف یہ جو آپ کو کلر نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے اس قرآن کے ہی کلر ہیں جہاں ہم نے ترجمہ قرآن میں اسم کو گرین کلر دیا ہے اور فیل کو لال کلر دیا ہے اور جو حرف ہے اس کو ہم نے نیلا اور بلیو کلر دیا ہے اب ان کو سمجھنے کے لئے ہم آگے کریں کیا اسم کتنے ہوں گے قرآن مجید میں تو جو پارساف سپیچ میں یہ پہلی ہماری تقسیم ہے اسم اور نون کی یہ without any reputation یہ قرآن میں کتنے ہیں کی ورڈ نون کے 3597 یہ ہمارے مطالعے کے مطابق ہے کوئی اور پڑھے تو شاید کو تھوڑی سی کمی بیشی ہو جائے لیکن ہم اس کو فائنل جو تعداد ہے وہ تب بھی دے سکتے ہیں جب ہم خود پورا قرآن پڑھ کے نکالیں ابھی تک ہم نے ایک estimated چیز جو ہے وہ لی ہے لیکن الحمدللہ یہ 95% ہوگا تو جو قرآن کے ٹوٹل نون ہیں وہ تقریباً 3597 ہیں یہ قرآن میں repeated لی استعمال ہوئے تقرار کے ساتھ تو قرآن کے جو نون ہیں یہ تقرار کے بعد بنتے ہیں 37248 موٹا سا فگر لگا دیں تو 38000 یعنی 80,000 میں سے 38,000 صرف کیا ہے نون ہے قرآن مجید کے اس میں ان کو اگر پرسنٹیج کے اعتبار سے نکالیں تو کتنی پرسنٹیج بنے گی یعنی 38,000 آؤٹ آف 80,000 جی میت پڑھنے والے رضا بھائی مور دن 47,48 یعنی ٹوٹل جو اسماں ہیں قرآن مجید میں وہ کتنے ہیں 47% یا 48% یعنی اسماں کے لیے آپ کو کسی تیچر کی ضرورت نہیں آپ وکیبلری اپنی انحانس کرتے رہیں پڑھتے رہیں الفاظ میں غور کرتے رہیں تو چیزیں آپ کے سامنے کتنا فائنل ہوا 47.5 آپ چلیں جی 48 کر لیتے ہیں کیونکہ ہم 79 سے 80 پہ گئے تھے تو 48% جو پورے قرآن کا ہے وہ کیا ہیں ناؤنز ہیں یہ ناؤنز اپنی کیٹیگریز کے ساتھ ہیں یہ کیٹیگریز ہمارے نزدیک بارہ ہیں ہم انشاءاللہ ان کیٹیگریز کے اوپر ہر کیٹیگری پہ ایک ایک پروڈام کریں گے کہ پراپر ناؤن کیا ہوتا ہے سمپل ناؤن کیا ہوتا ہے اور ناؤن کی جگہ جو چیزیں استعمال ہوں وہ پراپر ناؤن بھی ہوتے ہیں وہ ڈیمانسٹریٹیو پرو ناؤن بھی ہوتے ہیں وہ ریلیٹیو پرو ناؤن بھی ہوتے ہیں وہ جو اس طرح سوالیا جو چیزیں ہیں انٹیروگیٹیو ناؤنز ہیں وہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں تو یہ ساری کی ساری ہمارے پاس تقریباً بارہ قسمیں ہیں اسم کی ہمارے پورے پاروں کی تقسیم میں ان سب کے کلر کیسے ہیں گرین ہیں یہ پہلی تقسیم ہے جی اسمہ تقریباً اڈتیس ہزار اور اسی عربی پارٹ ساف سپیچ میں ہمارے پاس دوسرا کلمہ کون سا تھا فیل اب فیل جو ہیں اور ورب یہ ٹوٹل قرآن میں بطور ورب جو استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں ایک ہزار چار سو پچھتر اور یہ آفٹر ریپیٹیشن ان کی تعداد ہمارے سامنے بنتی ہے چوبیس ہزار چار سو ستتر اس کو بھی آپ تھوڑا سا آگے لے جائیں چاکہ میں موٹا موٹا فگر ذہن میں رہے تو کتنی تعداد بن گئی پچیس ہزار اچھا جی پچیس ہزار اسی ہزار میں سے کتنی پرسنٹیج پر کھڑا ہے اکتیس تقریباً اتنا جی تھرٹی ون پوائنٹ یعنی آپ کہہ لیں کہ تھرٹی ون یا تھرٹی ٹو پرسنٹ کر لیں وہ فورٹی ایٹ تھا اور یہ تھرٹی ٹو تقریباً قرآن کے جو ورب ہیں ہمارے سامنے آفٹر ریپیٹیشن وہ قرآن مجید کا تقریباً تھرٹی ون یا تھرٹی ٹو پرسنٹ بنتے ہیں تو سب سے پہلے ناؤن ہے اس کے بعد دوسری کٹیگری ہمارے پاس ورب کی ہے تیسری کٹیگری جو ان دو کو جوڑنے کا کام دیتی ہے وہ ہمارے پاس ہے پارٹیکل یعنی حرف ان کی تعداد میکسیمم میکسیمم کتنی ہے ہنڈرٹ 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 تو یہ آفٹر ریپیٹیشن کتنے بنے سترہ ہزار پانچ سو سولہ لیکن ان کو بھی آپ آگے لے جائیں بے شک ان کو آپ موٹا فگر رکھ لیں تو کتنے بن جائے گی اٹھارہ ہزار تو یہ اٹھارہ ہزار پرسنٹیج میں کہاں کھڑے ہیں ٹوئنٹی ون راؤنڈ آباؤٹ فورٹی ایٹ وہ تھا تھرٹی ٹو وہ اور اس کے بعد کتنا ہوا بیس راؤنڈ آباؤٹ ٹوئنٹی ون پرسنٹ کے قریب ہمارے پاس حروف ہیں اب سوال یہ ہے کہ ان میں زیادہ میند کس پر درکار ہے تو وہ ہمیں ویسے آتے ہیں ناؤن ہے نا جی مثلا اللہ ناؤن ہے شیطان ناؤن ہے آدم ناؤن ہے اسی طرح بہت سارے ذلکر نین کا تذکرہ ہے موسیٰ، عیسیٰ، اسمائیل اسی طرح جتنے بھی ہیں یہ سب کیا ہیں ناؤن ہے ہاں ان میں سے کچھ ناؤن وہ ہیں جو ٹیپیکلی ناؤن ہیں وہ ٹیپیکلی ناؤن ہے جیسے ہمارے پاس اس میں اشارہ ہیں جیسے انگلیش میں تھا اسی طرح ایرابک لینگویج میں ہمارے پاس ہیں بارہ کے قریب اس کو ہم پڑھیں گے اسی طرح ریلیٹیو جو ہیں وہ پروناؤن ہے یہ سارے ریلیٹیو یہ چیزیں پڑھنے والی ہیں لیکن پراپر ناؤن ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ تینوں جو پارٹ ساف سپیچ ہیں یعنی کون کون اسم، فیل اور حرف ان تینوں کے اندر ہم رہ کر انشاءاللہ قرآن مجید کو سمجھیں گے اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارا جو تجیزیہ ہم نے نکالا ہے اس میں کی ورڈ قرآن کے کتنے بنے جی پانچ ہزار ایک سو چوون تو آپ اس کو پانچ ہزار پر رکھ لیں ہمارے مطالعے کے مطابق جو کچھ آئی تک ہم نے قرآن کو گرامیٹیکلی پڑھا سیکھا اور اس کو اس کی اوپر ریسرچ کی ہے میرے نزدیک جو کی ورڈ ہیں پورے قرآن کو سمجھنے کے لیے وہ پانچ ہزار ہیں اگر ان پانچ ہزار پر ہمیں کنسائز ڈکشنری بنا لیں تو میرا خیال ہے یہ قرآن کو لٹرلی سمجھنے کے لیے لوگوں کے بڑے قریب ہو جائے گا یہ قرآن مجید سمجھنے اور یہ پانچ ہزار ایک سو چون میں صرف ایک لفظ جو ہے وہ اللہ ہے میں مثال دے رہا ہوں اور بسم اللہ پڑھ کے دیکھیں تو بات تو ہمارے پاس پارٹیکل بنا نہیں اس کے بعد کیا ہے اسم تو اسم بھی کیا ہے اسم ہے ناؤن ہے آگے کیا بنا جی بسم اللہ آگے اللہ آگیا اللہ بھی ناؤن ہے اس کے بعد الرحمن اور الرحیم یہ سارے کیا ہیں یہ ناؤن ہے تو ان میں سے یہ اللہ بھی ہو گیا اسم بھی ہو گیا رحمان رحیم چار تو یہ ہی ہو گیا آپ اگلی لین پہ چلے آئیں سورہ فاتحہ میں تو الحمد للہ رب العالمین الحمد بھی کیا ہے ناؤن ہے لام ہمارا پارٹیکل ہے اللہ کو دیکھیں تو اللہ ناؤن ہے پہلے گزر چکا آگے جی رب ناؤن ہے عالمین ناؤن ہے الرحمن الرحیم گزر چکے مالک یوم دین مالک بھی ناؤن یوم بھی ناؤن دین بھی ناؤن ٹھیک ہو گئے یوں جو ہے نا یہ ٹوٹل کی ورڈ ہمارے سامنے کتنے بنے پانچ ازار ایک سو چیون جو جس بندے کو پانچ ازار الفاظ یہ آتے ہیں اس کو میں یہ تو نہیں کہتا کہ عربی آ جائے گی یا وہ بولنا سیکھ لے گا لیکن اس کو قرآن مجید بار ڈائی ویو کرنے سے سمجھ آ رہا ہوگا کہ میں جو پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے کیونکہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جو ہم چیز پڑھتے ہیں اس کو گریمیٹیکلی ہم نہ یاد کریں ہم اس کو اپلائی کر کے دیکھیں تو ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی تو آج سے ہم آغاز کرنے لگیں جی آپ نے پہلے لیکچر کا کس پہ فیل پہ یعنی فیل کا تیزیہ وہی میں اوپر اس لیے نہیں کہا رہا کہ آپ میری بات سنیں پہلے تو فیل کتنے تھے جی ٹوٹل چودہ سو پچھتر پچیس دار فیل پہ ان کے اوپر ہم انشاءاللہ کلاسیں ہمیں کرنی پڑیں گی چھ ساتھ کلاسیں تقریبا فیل پہ ٹھیک ہے تاکہ آپ فیل پہ کلاسیں کریں گے تو فیل نہیں ہوں گے پھر آپ پاس ہو جائیں گے ہم نے پاس ہونا ہے فیل نہیں ہونا ہے تو اب ذرا دیکھیں جی فیل ہوتا کیا ہے ہر کلاس کے بعد جی ہر کلاس کے بعد انشاءاللہ تو فیل کا لوگ بھی مانا صرف سمجھ لیں کہ فیل کہتے کس کو ہے اگر کسی کو سمجھ نہ آئی ہو تو کسی بھی ایکشن کو ہم کیا کہتے ہیں فیل کسی بھی ایکشن کو ہم فیل کہتے ہیں تو اس کا معنی کام کرنا ہے اسطلاح میں اس امراد وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمہ سے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں پایا جائے اب جی ہے فیل کی علامات ایک عام آدمی جس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہمارا کلر ترجمہ اس کے سامنے نہیں ہے اس کے سامنے بلیک قرآن مجید ہے اب وہ کیسے اپنے محسوس کرے گا کہ یہ فیل ہے اس میں عامی بندے کے لیے سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ جس کے شروع میں حروف مزارع آ جائیں یعنی حروف اتین یعنی حمزہ یا تا اور نون حروف اتین جس کے شروع میں آ جائیں وہ کیا ہوگا نون ہوگا اور وہ چار ہیں یا تا حمزہ اور نون یہ ہم نے اس کے اوپر قرآن مجید سے ہی ساری مثالیں جو ہیں وہ انشاءاللہ نکالیں گے اور جس کے شروع میں یہ چاروں حروف آ جائیں وہ کیا کہلائے گا ورب کہلائے گا اور جس کے شروع میں اور کیا آ جائے قادہ آ جائے یہ میں نے دو بندوں سے سپیشلی سننی ہے ایک طلب آئی سے اور ایک رضا سے اور سر سے غلام مصفحہ صاحب سے بھی ہر وہ لفظ جس کے شروع میں قادہ آ جائے آنکھیں بند کر کے کہہ دیں کہ یہ کیا ہے یہ ورب ہے اور جس کے شروع میں اوپر چار حروف آ جائیں حروف آتین کیونکہ وہ present اور future کی علامت ہیں تو وہ فیل ہیں اس کے بعد جس کلمے کے شروع میں کیا آ جائے سین وہ کیا ہے وہ ورب ہے اس کے بعد جس کے شروع میں سوفہ آ جائے تو یہ بھی کیا ہے ورب ہے اس کے علاوہ کسی کلمہ کے شروع میں کسی حرف یا اس میں عامل جازم کہونا ان لام لما من ما 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 ٹینشن میں نہیں پڑھنا اس میں کیونکہ یہ ایک ترتیب ہے فیل کی تاکہ ایک پڑا لکھا بندہ جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ لے ہم آگے پریکٹس کریں گے کتنی نشانیاں ہوگی پانچ اس کے بعد کلمے کے شروع میں ان لن کہ ازن آ جائے ان کو ہم اپنی اسطلاب میں حروف نواسب کہتے ہیں اس کے بعد جو لفظ کیا بنے عمر بنے یعنی حکم دینا اور اس کے بعد نہیں بنے یعنی کسی کو روکنا اور اس کی اگلی علامت ہے کہ جس کلمے کے آخر میں نون مشدد یعنی وہ نون جس کے اوپر ڈبلیو ڈلی ہوئی ہو مشدد نون آ جائے یا نون ساکن آ جائے تو وہ بھی کیا ہوتا ہے فیل لا تذر بن یہ جو ڈبلیو والا نون ہے یہ کیا ہے نون مشدد سکیلا اور آگے کیا ہے اذر بن یہ نون کے اوپر جزم آگئی یعنی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کسی نون کے آخر میں نون یا نون کے اوپر جزم نہیں آئے گی کسی بھی نون کے آخر میں کسی نون کے اوپر ڈبلیو یا یہ شد والا نون کسی نون کے آخر میں نہیں آئے گا تو یہ کتنی تقریباً نون چیزیں جس کے شروع میں آ جائیں وہ فیل ہیں لیکن اس کو پھر رٹ کے یاد کرنے کی ضرورت نہیں کہ ایک دو تین چار آن نو پوری ہو گئیں تو مجھے ترجمہ آ گیا نو ایسی بات نہیں ہم نے اس کو اپلائی کرنا ہے اب ہم نے فیل کو دیکھنا ہے کہ فیل کتنے زمانوں میں ہو سکتا ہے تو اس کے لیے تین زمانے ہیں یا تو یہ فیل ہوگا کسی گزرے ہوئے زمانے میں یا ہوگا موجودہ میں یا پھر ہوگا آنے والے میں تو ماضی گزرا ہوا ہم اپنی اسلام میں کہتے ہیں پریزنٹ اور فیوچر کو مزارے اور جو کمانڈ ہے یا کسی کو روکنا ہے اس کو ہم کہتے ہیں عمر اور نہیں تو جس کو روکنا ہوتا ہے اس کو مستقبل میں روکنا ہوتا ہے مثلا ہم کسی کہتے ہیں بیٹا یہ کام نہ کرو وہ بے شک امیجیٹلی آفٹر سینگ ہمارے کہنے کے فوراں بعد بھی کر لے تو وہ ہمارے کہنے کے بعد کب کرے گا فیوچر میں اور ہم روکیں بھی کسی کو تو کب روکیں گے فیوچر میں تو یہ دونوں زمانے جو ہیں تین زمانے ہمارے پاس ہیں ماضی مزارے اور عمر اور نہیں مزارے میں دونوں زمانے ہوتے ہیں پریزنٹ بھی اور فیوچر بھی مثالیں ہم نے سورہ بکرہ سے ہی لئی ہیں جس میں گزرا ہوا زمانہ پائے جائے جیسے کافروں ان سب نے کفر کیا سورہ بکرہ کی آیت نمبر چھے یہ جو جملہ ہے اس کو ذرا آپ غور سے پڑھیں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے جس اس جملے پہ آپ کے چودہ سو پچھتر ورب اور آفٹر ریپیٹیشن پچیس ہزار ورب کا انحصار آپ کی اس لائن کے اوپر ہے لائن کیا ہے جی جی رضا بھائی تمام افعال کا سٹینڈرڈ ریفرنس فا این لام ہے سمجھ آگئی جی تمام افعال کا سٹینڈرڈ ریفرنس کیا ہے فا این لام ہے ان کو جوڑیں تو کیا بن جائے گا فا آلا ٹھیک ہو گئے جی فیل بن جائے گا ملائیں گے تو فیل ہی بنے گا جیسے طلب آئی کہہ رہے ہیں اچھا اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ فی این لام ہے صرف تو پھر تو ہمیں پتا چلا یہ فیل ہے لیکن اگر اس کے شروع میں آخر میں درمیان میں کچھ چیزوں کا اضافہ ہے تو وہ جو اضافے ہیں وہ آپ کے لیے اس کا زمانہ اور اس کے معانی جو ہیں وہ متین کر دیں گے ٹھیک ہوگے یعنی اس کا جو درمیانہ ایک سٹینڈرڈ ہوگا وہ ہمارے پاس فی این لام ہوگا میں ایک لفظ بولتا ہوں کتبن کاف تا اور با کتبن جس کا معنی ہے لکھنا یہ جو سٹینڈرڈ ریفرنس ہے نا فا این لام اس میں سے ڈونے کے فا این لام اس میں سے کون ہے کتبن کا کاف کیا ہے فا ہے اور کتبن کی تا کیا ہے این ہے اور جو کتبن کی با ہے وہ کیا ہے لام ہے یہ سٹینڈرڈ ریفرنس ہے اگر ہم نے کہنا ہو کہ کتبن کا فا کلمہ تو ہم کس کو کہیں گے کاف کو اگر ہم کہیں کہ کتبن کا این کلمہ تو لام ہے اور تا ہے اور اگر ہم کہیں کہ قطب کا جو لام کلمہ ہے وہ کیا ہے با ہے اب اس کی اوپر آپ پانچ سو الفاظ چڑھا لیں میں ایک اور لفظ بولتا ہوں سم ان جس کا معنی کیا ہے سننا تو سم ان میں فا کلمہ کون سائج سین اچھا اور سم ان میں جو ان کلمہ ہے وہ کیا ہے میم ہے اور سم ان میں جو لام کلمہ ہے وہ یہ ہے جی ہمارا سٹینڈرڈ ریفرنس اگر ہم نے کوئی ایڈیٹنگ کرنی ہے تو فا این لام میں کرنی ہے اگر فا این لام کے شروع میں میں کوئی چیز بڑھا دوں گا تو ہمیں سوچنے پہ یہ مجبور کر دے گا کہ یہاں سے کوئی خاص معنی مراد لیا جا رہا ہے یا خاص کوئی زمانہ مراد لیا جا رہا ہے اوکے جی یہ ہے سٹینڈرڈ ریفرنس آپ کے لئے جس کو یہ سمجھ آگئی اس کے لئے سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے میں یہ درمیان والی عبارت نہیں پڑتا کہ آپ کنفیوز نہ ہوں آپ صرف اس چیز کو دیکھیں یہ جو آپ سامنے لکھی ہوئی ہے اچھا جی جو سٹینڈرڈ ریفرنس تھا وہ کیا تھا فا این اور لام اب ان تینوں کے اوپر زبر دے کر بھی ہم فیل ہی مراد لیں گے یعنی این کلمہ کے زبر کے ساتھ یہ این کلمہ ہے جی اس کا این کلمہ پہ کیا آئے گی زبر اور نیچے آئیں ایک لین چھوڑ کے کبھی کبھی جو این کلمہ ہے اس کی نیچے کیا آ جائے گی زیر این کلمہ کے زیر کے ساتھ کبھی کبھی جو این کلمہ ہے کسی بھی لفظ کا اس کی اوپر کیا آ جائے گی پہ یہ آپ کے تینوں جو سائنز ہیں یہ پاسٹ انڈیفینیٹ کے ہیں کس کے ہیں پاسٹ چودہ سو پچھتر ورب آپ کو بتائے تھے ٹوٹل ان میں سے چھ سو پچھتر کے قریب صرف اور صرف فسٹ فارم ہیں قرآن مجید کی یعنی قرآن مجید کے جو ورب ہیں ان میں سے جو پاسٹ انڈیفینیٹ فسٹ فارم ہے تبدیلی علیہ گی تین فا کلمہ اور لام کلمہ اپنی شکل پہ پرمنٹ رہے گا ٹھیک ہے اور اس کا جو این کلمہ ہے وہ چینج ہوگا تو زیادہ زیادہ کتنی جگہ پہ چینج ہوگا تین این کلمہ کبھی کس کے ساتھ زبر کے ساتھ کبھی زیر کے ساتھ کبھی پیش کے ساتھ اس کی چند مثالیں قرآن مجید میں سے اچھا جی پہلا لفظ کیا ہے کازابہ دوسرا غافارہ کازابہ کمانا جھوٹ بولا غافارہ بخشنا یہ ماضی کے اوپر ہیں اس نے جھوٹ بولا اس نے بخشا آکالہ اس نے سوچا آرفہ اس نے پیچانا ظالمہ اس نے ظلم کیا صحبہ رہا اس نے برداش کیا راجہ آ وہ لوٹا حاملہ اس نے اٹھایا زہبہ وہ گیا نازالہ وہ اترا آبادہ اس نے عبادت کی تو تینوں پہ کیا آیا سٹینڈر ریفرنس میں تینوں پہ کیا آیا زبر آئی اچھا کبھی کبھی سٹینڈر ریفرنس میں زہر بھی آ سکتی ہے لیکن وہ پاسٹ ہی ہوگا اس کے معنی میں کوئی تبدیلی لیکن یہ زہر کس نے دی جنہوں نے زبان بنائی ان زبان بنانے والوں نے بی یو ٹی کو کیا پڑا بٹ اور پی یو ٹی کو ہم اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے کہ ہم جھنڈے لے کے اتجاج کریں بھئی تو ہم نے ایک جگہ پہ یو کو اور آواز دی ہے اور ایک جگہ پہ یو کو آپ نے اور آواز دی ہے ہم ایسا نہیں کر سکتے تو سٹینڈر ریفرنس میں یہ جو چھوڑی سی تبدیلی ہے اس کی وجہ سے آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ فسٹ فارم ہی رہے گی اور سٹینڈر ریفرنس میں تیسری تبدیلی کیا ہے کہ کیا آ جائے گا پیش جیسے باسورہ باعدہ کاروما لاتوفہ شاروفہ اس ٹینشن میں پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا ہمیں قرآن مجید کے چھ سو پچھتر ورب یاد ہو جائیں گے ان کے اثیم یاد ہو جائے گا اور اگر ہم چودہ سو پچھتر میں چھ سو پچھتر نکال لیں تو پیچھے کتنے بچے آٹھ سو یعنی فورٹی پرسنٹ ہمارا فسٹ جو پرسن ہے نیجی قرآن مجید میں فسٹ فارم وہ قرآن مجید میں موجود کتنے پرسنٹ پہ فورٹی پہ تقریبا ہمارے پاس موجود ہیں اب آ جائیں جی اس میں تبدیلیوں کے اوپر کہ تبدیلیاں کیسے ہوں گی پہلے اس کی تو گردان دیکھ لیں کہ یہ ہمارے سامنے جو سٹینڈر ریفرنس طافہ این لام والا یہ تبدیل کیسے ہوگا اچھا آپ کو سٹینڈر ریفرنس میں کلر کے ساتھ کچھ تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں پہلے پہلا تو اس کے بعد دوسرے میں کیا نظر آ رہا ہے یعنی کس چیز کا ہم نے اضافہ کیا وہ نہیں وہ لفظ علف اچھا اس کے بعد تیسرے میں واؤ علف اس چوتھے میں تا اس سے بعد تا علف اس کے بعد نون چلیں اگلا پڑھنے سے پہلے یہ دیکھ لیں ہم نے جب کسی فیل کا ذکر کر دیا تو ہم نے یہ بھی لینا ہے کہ وہ کرنے والے ایک ہیں دو ہیں وہ میل ہے فی میل ہے یا کون ہے یہ جو آپ کو چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں علف کی واؤ علف کی یہ ان کا معنی بدلنے کے لیے اب فعلا کا معنی کیا ہے اسے ایک مرد نے کیا کیونکہ جیسے انگلیش میں ہوتی ہیں سیچویشن اور کنڈیشن کے تھرڈ پرسن سیکنڈ پرسن اور فرسٹ پرسن بلکل یہاں بھی ہمارے پاس یہی ہے ہم اس کو اپنی زبان میں تھرڈ پرسن کو نام دیں گے یہ کس چیز کا جی غائب اور سیکنڈ کو حاضر کا اور جو تھرڈ ہے اس کو متقلم کا یعنی تھرڈ سیکنڈ اور فرسٹ اسی طرح یہاں بھی ہم نے اس کو غائب مذکر غائب حاضر اور متقلم کا معنی دیا اس کے بعد گنتی کے اعتبار سے ہمارے پاس تین لفظیں واحد تصنیہ اور جمع تو ان کے ساتھ ذرا دیکھیں جی فعالہ یہ ہے ہمارا سٹینڈر ریفرنس اس کا معنی کیا ہے اسے ایک مرد نے کام کیا کیونکہ ہم پاسٹ پڑھ رہے ہیں ہم یہ ترجمہ نہیں کر رہے کہ وہ ایک کام کرتا ہے یا کرے گا ہم نے ماضی میں اس کو دیکھنا ہے فعالہ اسے ایک مرد نے فعالہ کیا اگر ذاربہ لگا دیں تو اس نے مارا کاتبہ لگا دیں تو اس نے لکھا اور سامیہ لگا دیں تو اس نے سنا ناظرہ دیکھا اسی طرح جو مرضی ہے اس کے اوپر آپ فیل چڑھا سکتے ہیں تو اگر ہم نے دو کا معنی لینا ہو تو ہم صرف علف بڑھا دیں گے تو فعالہ کے ساتھ کیا بڑھایا فعالہ ترجمہ ایک نہیں ہوگا اب ہوگا ان دو مردوں نے مارا اس کے اوپر طلب آئی آپ چڑھائیں ان دو مردوں نے لکھا کتبون لکھنا اس سے ایک بنا تھا کاتابہ دو کاتابہ اب سم ان سننا اس ایک نے سنا سامے آ کیونکہ سٹینڈر ریفرنس میں این کل میں کے نیچے کبھی زیر بھی آتی ہے تو دو کے لیے کیا بنے گا سامے آ اگر پیش والا کوئی دے دیں باسورہ باسورہ تو باسورہ اس نے دیکھا دو کمانہ لینا ہو تو باسورہ اب جی ہم نے سب کمانہ لینا ہے جمع کا تو اس کی علامت کیا بنے گی واؤ علف تو فعالہ سٹینڈر ریفرنس دیکھیں نہیں بدلا سٹینڈر ریفرنس کہیں بھی نہیں بدلے گا اب ہم نے سب کمانہ لینا تھا تو کیا بڑھا دیا واؤ علف بڑھا دیا تو واؤ علف جب بڑھا تو کیا بن گیا ان سب مردوں نے کام کیا اچھا طلبہ اس کے اوپر اب آپ چڑھائیں کاتا بازے جی مائک مائک آگیا سپیشل کاتا بو کیا بنا جی کاتا بو تو اس کے اوپر کوئی اور آپ کے ذہن میں وار بار ہے آپ کس قیفیت میں ہیں بیٹھے ہیں اس کے لیے آپ پڑھائیں جی جالا سا تو دو کا کیا بنے گا جالا سا جالا سا سب کا جالا سو مطلب ہے کہ ہمارے فیل آگے بڑھنے لگے ہیں علام صفحہ صاحب ٹھیک ہے نہیں اب آپ نے بھی کچھ اس میں بحسہ ڈالنا ہے اس کے بعد کوئی ایکسکیوز نہیں ہے اچھا جی ہم نے آپ مذکر کے بجائے مانا لینا ہے جینڈر کے اعتبار سے مونس کا تو مونس میں دیکھیں سٹینڈر ریفرنس بدلا جی نو سٹینڈر ریفرنس کہیں بھی نہیں بدلے گا تو ہم نے مونس کی علامت کے لیے کیا بڑھائی تا بڑھا دی تو کیا بن گیا فعالت اچھا یہ ہے زبر کے ساتھ اب زیر کے ساتھ کوئی ایک لفظ ذہن میں رکھیں اور پیش والا بھی ذہن میں رکھیں تو زیر والا ہے سامیہ سامیہ تو اسے ایک عورت نے سنا سامیہ اچھا جی اب پیش والا بھی ایک ذہن میں رکھیں باسورا اسے ایک عورت نے دیکھا باسورا دو عورتوں نے دیکھا باسورا دیکھیں نیجی ہم نے بڑھایا الف ہی ہے لیکن یہ جو تے ہے یہ مونس کی تے ہے جو آگے آگئی ہے ورنہ تصنیہ کی علامت صرف کیا تھی الف تھا تو تے الف تا ہو گیا فعالت فعالت اب ہم نے مذکر کے لیے جمع کے لیے لیا تھا وعالف یہاں پر ہم کیا لے لیں گے عورتوں نے کیا کام کیا اچھا اس کے اوپر آپ کہیں جی ان سب عورتوں نے سنا لیکن این کلمے کے نیچے زیر ہے سامینہ کیا بنا جی سامینہ پیش والا بھی ایک ذہن میں رکھیں باسورت باسورت آ آگے کیا بنا باسورنا تو کیا مانا بنا ان سب عورتوں نے دیکھا اب آ جائیں جی تھرڈ پرسن سے آپ آ جائیں سیکنڈ پرسن کی طرف اب تو کا مانا لینا ہے جی تو ہم نے آخ سٹینڈر ریفرنس کے بعد کیا بڑھایا تا صرف تا زبر کے ساتھ اوپر جو تا تھی وہ کس کے ساتھ تھی جزم کے ساتھ تھی وہ اوپر کس کے ساتھ تھی جزم کے ساتھ اور یہ کیا ہے زبر کے ساتھ تو ہم نے سٹینڈر ریفرنس کے بعد زبر کے ساتھ تے بڑھا دی تو بن گیا فعلتا تو نے کیا اب اس کو ذرا سٹینڈر ریفرنس کے این کلمے کے زیر کے ساتھ بنیں سامینہ سمیتا کیا بنا سمعتا صرف اور صرف این کلمے کی حرکت بدلی ہے سائن بدلا ہے زیر زبر پیش والا اور کچھ بھی نہیں بدلا اچھا جی پیش والا بسورتا کیا ترجمہ تو نے دیکھا تو ایک مرد نے دیکھا اس کے بعد جی آگے ہم نے بڑھا دیا کیا تمہ ہم زیادہ گہرائی میں نہیں جاتے آپ یہ سمجھے کہ ہم نے تمہ ہی بڑھایا ہے تو کیا بنا فعل تمہ زیر والا جی سمعتمہ پیش والا بسورتومہ اس کے بعد ہم نے کیا بڑھایا تم یہ آپ ذہن میں رکھ لیں ہم اردو میں بھی کیا بولتے ہیں تم یار تم لوگ تم لوگوں نے یہ کام نہیں کیا تو تم بسیکلی ٹوٹا وہین سے ہی ہے کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے عجمی لوگ ہیں تو جہاں سے کچھ چیز ملی ہم نے اس کو پرچیاں چپریں لگا کے سیدھا پڑا کر کے اپنی زبان اردو بنا لی فعل تم جی زیر والا سمعتم پیش والا بسورتوم اس کے بعد صرف ہم نے مونس کا معنی لینا ہے تو تے آ جائے گی زیر تو فعلتے جی طلب ہے ہاں سمعتے سمعتے پیش والا سمعتم پیش والا بسورتے بسورتے تو ایک عورت نے دیکھا اس کے بعد جی فعلتو ما تو اس کی اوپر رضا بھئی زیر والا چڑھائیں سمعتم ہاں پھر بسورتو ما بسورتو ما سمعتم اس کے بعد جی فعلتن اب سین میم این سمعت تن اور بے اور سواد بسورتن کیا معنی بنا تم سب عورتوں نے دیکھا تم سب عورتوں نے سنا تم سب عورتوں نے کام کیا اب آ جائے دی ہم فرش پرسن کی طرف تو فرش پرسن میں ہم نے ایک ہی حرکت رہ گئی تھی ہمارے پاس ہم نے جزم بھی لگا دی زبر بھی لگا دی زیر بھی تو ہم نے فرش پرسن کے لیے تے کے اوپر کیا سجیشٹ کیا پیش فعلتو میں نے کیا اب سٹینڈر ریفرنس میں این کلمے کے زیر کو لائیں سمعتو میں نے سنا پیش کے ساتھ بسورتو بسورتو اور ہم نے پلیورل کمانہ لینا ہے فرش پرسن میں جمع کا تو ہم کیا کہیں گے نون الف فعلنا کس نے کیا ہم سب نے ہم سب نے کیا اور اس میں زیر کے ساتھ سمعنا سمعنا اور پیش کے ساتھ بسورنا کا فرق ہے باقی پاسٹ انڈیفینیٹ کے چھ سو پچھتر ورب اور تقریباً ان کی تعداد بارہ تیرہ ہزار کے قریب ہے یہ آپ کو اسی وزن کی اوپر ہی ملیں گے ٹھیک ہوگے یہ جو ہماری نئی جنریشن ہے وہ انگلیش کے ساتھ پڑھتی ہے تو اس کے ساتھ انگلیش بھی لکھتی ہے کیونکہ بچوں سے پوچھیں کہ تھری اور سکس کیا ہوتا ہے تو وہ چھتیس نہیں بتائیں گے بلکہ کیا بتائیں گے تھریٹی سیکس تو اردو زبان ختم ہوتی جا رہی ہے تو ہم نے نیچے انگلیش بھی لکھتی ہے ہی ڈیڈ یعنی کس کے لیے ون میل کے لیے دو کے لیے دے اور اس کے لیے یہ بارال سارا ایک خاکہ ہے آپ اس کے سکرین شارٹ بھی لے سکتے ہیں اور اس کے بعد مزید ان چیزوں کو سیکھ بھی سکتے ہیں مزید ان چیزوں کو